نوافل ادا کی ہے اب سب کو ہماری طرف سے عمرے کی صادق مبارک ہو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر یہ مسید لاکھوں میل بھی دور ہوتی تو ہم کھوڑوں میں سوار ہوتے اور اس مسید میں نوافل ادا کرنے کے لیے مسید قبار کے پاس ایک ہوتی تھی جیسے مرد نقل پڑھنے گئے سب آشرو مردوں کے وہاں پہ ہوتی تھی مسید زرار جہاں بیٹھ کر یہودی فیلینی کیا کرتے کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا تو ترک گوٹمنٹ نے ان کے ساتھ وہاں پہ آشرو بنا دی اس سید سے ہوتی تھی مسید زرار جس سیٹ سے سامنے لہلیس نے نوافل ادا کی ہے ان کے پاس تھا ایک کونہ جس کا نام تھا پیر خاتم پیر کا مطلب کونہ اور خاتم کے مینی ہیں انگوٹھی کے وہ انگوٹھی جس انگوٹھی کے اوپر لفظ محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی صحابہ کرام کو چٹھی یا خط لکھا کرتے تو اس انگوٹھی یا سٹم یعنی مہر لکھا کرتے تھے اور اس کوئی کا پہتی مطلب گہرہ بہت پانی کہ کسی بھی صحابہ کرام کو نظر نہیں آتا اس وقت آپ مسید کو پا پر تشریف لے آتا تھے اپنا جوتا مبارک اتار کے اسی کونہ کے در پاؤں اٹھا لیتے اور کونہ کا پانی اوپر آ کر ہمارے گارے محبوب کے پاؤں کا بوسہ لیتا تھا اور کسی بھی صحابہ کرام کو نظر نہیں آتا تھا ابھی ہمارے قریب آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ سیدھے ہاتھ پہ سامنے سفیت مسید ہے یہ ہے مسید جمع عالم اسلام کا سب سے پہلے پر جمع خطوہ جس مقام پر آپ نے ادا کیا تھا یہ سامنے سیدھت پہ سفیت مسید ہے یہ ایک منار والی یہ ایک گمپت ہے بڑا یہ ہے مسید جمع اور قرآن پاک میں ہے سوات الجمع اس کی کچھ آیات مبارکہ بھی یہاں نازل ہوئی تھی یہاں اتری تھی وہ جو انگوٹھی کب اور کس وقت گم ہوئی جس وقت آپ دنیا سے پڑتا نشی ہوگئے وقر سدی کا دور خلافت رہا تو تب بھی انگوٹھی محفوظ رہی ان کے بعد عمر بن خطاب کا دور خلافت رہا تب بھی وہ انگوٹھی محفوظ رہی ان کے بعد عثمان بن افان کا دور خلافت رہا بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے پہن رہتے ہیں اور بعض لکھتے ہیں کہ غصو فرما رہے تھے ہاتھ سے گری اور اسی ہی کونے میں کم ہوئی تھی تو وہ انگوٹھی ترک گورنمنٹ نے حاصل کر لی تھی آج بھی وہ ترکی کے استمبول یعنی شہر میں میوسن میں محجود ہے اللہ پاک آپ کو بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے جیسے یہ اشارہ کھلے گا ہمارے سیدھی ہاتھ پہ مسجد جمعہ ہیں سفیت مسجد الٹے ہاتھ پہ سفیت بلڈنگ ہے بہر لہے کی چیدر لگی ہے اور بہر بوٹ بھی لگا ہوا ہے اور پہ لکھا ہوا کہ مدارس القصوہ ال اہلیہ آپ جس طرح مکہ مکرمہ سے عزت کر کے مدینہ منعو تشریف لے آئے تھے تو مدینہ والے تمام صحابہ کرام کے دل میں خواہش تھی ہر صحابی کے دل میں کہ پیارے محبوب جو ہیں وہ ہمارے کا تشریف لے آئے ان رسکر میں جو سب سے غریب صحابی تھے اور وہ کون تھے ہوتے حضر ابو ایوب انصاری وہ اپنے ہی گھر بیٹھتے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ مہتو غریب صحابی فتر کہہ رہے محبوب ہمارے کا تشریف لے آئیں گے کیا نہیں لے آئیں گے الٹے ہاتھ پہ یہ سفیت جو بندنگ ہے اور در مکھا ہوا ہے مدارس القصوہ ال اہلیہ سیتے ہاتھ پہ مسجد جمعہ الٹے ہاتھ پہ یہ سفیت جو گھر ہے یہاں گھر تھا ہلکو و ایوب انصاری کا بانو نجال مطلب کہ آپ کے دور ننیال کا گھر تھا وہ اسی جگہ پر تھا آپ جس طرح مصرح پہ پہنچے مدینہ منورہ تو عرب کے چھوٹ چھوٹی پچیاں اور بچوں نے تقبت جائی اور استقبال کیا اور ناعتی پڑے کہ تالا البترو علینا جو آج سارے زمانے میں بڑھی جاتی ہے ابھی تھوڑا سا فاصل پہ ہمارے آگے آئے گا عدد سلمان فارسی کے نام سے جب مدینہ منورہ میں خجور کا پاک ہے یہودی نے مطلبہ کیا کہ مجھے ایک ہزار خجوروں کا بہدہ لگا دے وہ خجوریں بڑی ہو جائیں وہ فصل ہو گئے گی وہ پکر تیار ہوں گی تو پہر اسلمان فارسی کو میں ازاد کروں گا جب صحابہ اکرام نے کھڑے لگائے آپ نے گتلین لگائی تو رات کو یہودیوں نے گتلین نکال لی تھی جب صبح یہودی نین سے اٹھا تھا دیکھیں خجوروں کا باگ بھی بڑا ہوا کھڑا ہے اس میں فصل بھی ہوئی اور پکر تیار ہوا کھڑا ہے جیسے ہماری گاڑی ٹن لے گی سامنے خجوروں کا باگ ہے اور باگ کے پیر ایک ہرہ ہرے کلر کا کپڑا لگا ہوا ہے چدر لگی ہوئی ہے باگ کے پیر اور بیر بورڈ لگا ہوا کہ مومنون آنا دخول کے اندر جانا منع ہے سامنے خجوروں کا باگ ہے سامنے خجوروں کا باگ وہ پہنے سفید بورڈ بھی لگا ہوا ہے کمومنون آنا دخول کا اب یہ ہمارے سیدھے ہاتھ پہ آ رہے ہیں سامنے دیکھیں لیکن خجوروں کا تو پہتے بورڈ نہیں رہے لیکن زمین اور مقام لگتے کے یہی ہے اس کیا کہ جو میدان پڑا ہے خالی اس میدان کا نام ہے وادی پتخان جہاں ہمارے پیارے محبوب کے دور مبارک پہ اوپوں کی منٹی لگا کر دی اور امی ایشہ سیدھیکہ نے فرمایا کہ یہ ایک چندت کی وادوں میں سے ایک وادی ہے اس کا تیسرا نام ہے خاک شیفا کا میدان ایسا بار خاک شیفا کی منٹی ڈھونتے ہیں نا وہ اسی وادی کی منٹی ہوتی ہے صحابہ کرام کو ہو گئی تھی گفر کی بیماری خارش کی تو فرمایا آپ اس وادی سے مٹی لے ہیں پھر جو صحابہ کرام مٹی لے آتے ہیں اس مٹی نے پھر آپ نے اپنے موں کا لوہا پہ دام ڈالا تھا پھر جو صحابہ کرام لگاتے گئے وہ اس وادی سے پڑھ دے گئے تو وہ شفا پاتے گئے بعد پھر آپ دنیا سے پردہ نشیحوں جو وگر اسیدھی کا دور کلافت رہا صحابہ کرام پھر بیمار ہوئے ہم بھی اس وادی سے مٹی لے ہیں پھر آپ اس وادی سے مٹی نہیں لے کیا مچھا کیوں ہوں مٹی تو لے آگے لیکن وہ دوہا بیدان کہاں سے لاؤگے یہ اس جن سے وادی ویران پڑی اس پہ کوئی بابندی نہیں ہے ایسے وادی بھلی ہوتی ہے اس پہ کوئی بابندی نہیں ہے آتے بے ہاتھ بے کڑے ہوتے ہیں لیکسی پہ آتے ہیں ابھی ہمارے پھر سیدھے ہاتھ پہ علبو ایوب انساری کا گھر انٹے ہاتھ بے مسجد جمعہ جیسے ہم مدینہ منورہ پہنچے دیں تو عرب کی چھوٹ چھوٹی بچیاں اور بچوں نے دفت جائی اور نات پڑی اور استقبال بھی کیا کہ تَعْلَا عَلْبَدْرُ عَلَيْنَا جو آج سارے زمانے میں وہ نات پڑی جاتی ہے ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں غزوہ خندق پہلی پہ جنگ تہلے گی غزوہ بدر جہاں پر مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور پوفار کا لشکر کی ایک ہزار کے لگ پتا صحابہ کرم بھی کم تھے لشکر بھی نہیں تھا ہتھیار بھی نہیں تھے کھوڑے بھی نہیں تھے ادھر پوفار ایک آر قریب تھے ان کے پاس کھوڑی بھی تھے ہتھیار بھی تھے پھر وہاں پہ ہے بس الاریش جس مقام پر چند کے دوران خیمہ حددہ ہمارے پیارے محبوب وہاں بیٹھ کر دعا کیا ہے اللہ باک اگر آج ہماری نا کی گئی مدد ہم تو ختم ہو جائیں گے تو اللہ باک نے ایک ہزار کے قریب فرشتے اتا رہے تھے اس کے پاس گئی غزوہ اہود ہم اہود میں بھی جائے گئے تھے اس کے پاس گئی غزوہ خندق پہ کفار مکہ کو بدر شکاست ہو گئی اہود پر بھی شکاست ہو گئی وہ بڑی تیاری کر کے آ رہے تھے غزوہ خندق میں پھر ہمارے پیارے محبوب تمام صحابہ خندق کو جمع کیا باکہ جنگ کس طرح لڑی جائے ہر صحابی کا اپنا پناہ تھا مشبرہ کسی کا آگ کا کسی کا پانی کا تھا ان لشکر میں جو سب سے لمبی عمر کے ضعیف العمر صحابی تھی وہ کون تھی بہتے حضرت سلمان فارسی وہ ضعیف العمر انہوں مشبرہ دیا کہ جب احران میں یا فارس میں جنگی ہوتی تو کڑھا کھونتے ہیں اس وقت کڑھا کھونتے ہیں تو وہ جنگ پتہ یا پھر نصیب ہوتی ہے پھر وہ مشبرہ ہمارے پیارے محبوب نے پسند فرمایا اور خندق خودنے کا اعلان کہا دیا اور دس دس صحابہ قراب کے قرب بنا دیئے تھے اس میں آپ بھی ساتھ سامل ہو گئے تو خندق خودنری کی دوران ایک صحابی کے بہت بڑا پتھر آگیا تمہارے کے پیارے محبوب میرے اگر تو بہت بڑا پتھر آگیا مجھ سے ٹوٹنی رہا آپ نے اس پتھر پر تین ضربیں لگائی تھی جب ضرب لگائی نے پہلی پھر جو ہمارے پیارے محبوب کی تھانہ ہاتھ اپڑا رکھے جب اس پتھر پر لگائی جب پتھر سے نکلے چھوٹے چنگاری آپ نے فرمایا کہ روم کے مہادمات کی قسم جب ضرب لگائی دوسری اسی طرح پھر پتھر پر لگائی پتھر سے پر نکلے چنگاری آپ نے فرمایا کہ فارس کے مہادمات کی قسم جب ضرب لگائی تیسری پتھر پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ کینسو کی صدا کی فتح صحابہ طرح خوش ہو گئے کہ میرے محبوب کے مہم بارک سے فتح پر خوش کا بری مل گئی ہے تو خنتک و داری کے دوران صحابہ کرام کو فاقہ ہو گئے کیونکہ سات غز گہری تھی ساتھے تین میل لمپی بھی کھنٹا اس میں ایک صحابی بود پر مہارک کے پیارے محبوب میں نے بھوک کی ویسے پیٹ پاک ایک پتھر پانے ہو گئے اس صحابی کے دل کو دلاثہ دینے کے اس وقت ہمارے پیارے محبوب کیا نا پرچا مبارک اپنے پیٹ مبارک سے ہمارے پیارے محبوب کے پیٹ مبارک پر دو پتھر پانے ہو گئے صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی کہ جس کے صدق قینات بنائی گئی ہے آگوں نے پیٹ پر پتھر بند ہوئے تو وہاں قریب گھر تھا حضرت جابر کا جب یہ آلم دیکھا نا منظر دیکھا فوراں گھر پا گئے اپنی اہلیہ کو بولے کہ ہمارے گھر پر کچھ پانے کو آئے صحابہ کرام نہیں اور کہہ رہے محبوب نے پیٹ پر پتھر بند ہوئے فرمایا کہ دائی سے تین کے لئے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے صرف پانس سے سار لوگوں تھا آپ مدھے بکری کا کچھا سی فکر آپ جا کے محبوب کو اعتلاع دیتے ہیں کہ آپ جسی صحابہ طرح پساتھ لیں ہمارے گھر داوت کا بھی ہمارے گھر پتھر بند ہوئے پھر اس لوت ہمارے پیارے محبوب لشکر پوری کو اعلان کر دیا کہ آج حضرت جابر کی یہاں داوت حضرت جابر پریشان ہوگا جب سہمیں سہمیں پہنچے نا دھر کہ دیکھا اہلیہ نے چہرہ کہ کیا ہوگیا کیوں پریشان ہو فرمایا ہمارے گھر پہ کھانا ہے صرف پانس سے ساتھ لگوں کا لشکر پوری کو اعلان ہوگی ہم کھانا کیسے بھوڑا کریں گے ان کی تو دین اہل ہے وہ بھی صحابیہ تھی ایمان رکھنے والی فرمایا جابر پریشان نہ ہو ہمارے گھر تو رحمت اللہ علمین آ رہے ہیں وہ جانے ان کا خدا جانے فرمایا جابر شکر کھانا بن جائے آپ نے ہانٹی سے ٹکر نہیں اٹھانا روٹی سے کپڑا بھی نہیں ہٹا تمام صاحب اکرام حضرت جابر کے ہاں بیٹھ گئے ہمارے جابر کھانا لے اس تمام صاحب اکرام میں پھر ہمارے گھرے میں خوب اپنے موں کا لوحہ پر جان ڈالا تھا روٹی کے اوپر شفاعت و چھدر اوڑ کے رکھ دی اور کھانا تقسیم پرنا شروع کر دیا تمام صاحب اکرام نے پیٹ پھار کے کھانا کھا دیا بعد میں حضرت جابر کے دل میں خیال آیا کہ میرے کھر پہ تو کھانا پانس ہے صاحب لوگوں کا تھا اتنے بڑے لشکر میں کھانا بھی کھا دیا ہے میں دیکھوں تو صحیح کہ کھانا جتنا باقی ہے حتی کہ حضرت جابر کو منع کیا گیا کہ آپ نے ہانٹی سے کھانا نہیں اٹھا پھر جس وقت حضرت جابر کے ہاتھ سے ہانٹی سے کھانا پھٹ گیا دیکھا کہ جتنا کھانا ان کے گھر سے کھانا آیا تھا اتنا کا اتنا کھانا پھر بھی محجور تھا بہیا جابر اگر آج تم سکھانتی سے ٹھکا نہ اٹھاتے تو یہ دسترخان تا قیامت تا ختم نہ ہوتا کیونکہ اس کھانے میں ہمارے پیارے محبوب کی مومن بھارا کا یوہا پہ دان ڈالا ہوتا روٹی کے اوپر شفاعت والدکر اوڑ کے رکھی ہوئی تھی سامنے دو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل سلا جبل سلا فتح کا میتان اس پہاڑی کے پیچھے مسجد نبی ہے اوپر یہ برچے خیمے کڑے ہیں یہ تین کچھ آپ اوپر دفاع کے لیے کوئی بھی یہودی یہاں سے خانتہ گرور کر کے قراص کر کے پیچھے مسجد نبوی میں نہ پہنچ جائے ہمارے سب زیارتیں اُلٹے ہاتھ پہ آئے ہیں پہاڑی کے اوپر پہلی پہلی مسجد ہے کریم پزا کے پتھر لگے ہوئے ہیں یہ ہے مسجد فتح جہاں پر آپ نے تین دن قیام فرمایا اور جنگ کے خانتہ کی دعا کی تھی اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح اُلٹے ہاتھ پہ پہاڑی کے اوپر یہ تمام پر مسجدوں کے پہل جو ہے نا گرل لگے ہوئے ہیں یہ ساری مسجدیں ہمارے اپنی کمی کتائیاں ہیں نیچے کالے پتھروں والی گولزی یہ کپر نموہ حضرت سلمان فارسی کے نام سے نیچے کالے پتھروں والی یہ کپر نموہ گولزی حضرت سلمان فارسی کا جہاں خیمہ ہوتا تھا یہ جو بڑی مسجد ہے سفید اکھا ہوا ہے جامیہ الخنطق یہ وقر اسی دیگ عثمان بن افان خیمہ تدا دونوں گرا کے اچھ کے مئی بڑی مسجد یہ پانچ وقت نماز عطا کرنے کے لئے یہ بڑی سفید مسجد ہے یہ سیدھی ہاتھ پہ دیکھیں بیچ میں یہ ہے مسجد عمر بن خطاب سیدھی ہاتھ پہ ایک مسجد آ رہی ہے مسجد عمر بن خطاب کیونکہ اسی روڑ پر خنطق ہوتی گئی تھی وہ پہ دیکھیں تو اس آگے پاڑی کیوں پہ سامنے وہ ہے مسجد علی بہینے یہ ہے مسجد علی یہ مسجد عمر ہے یہ مسجد عمر ہے یہ سامنے آ رہے ہیں وہ روک نہیں ہے یہ اب یہاں ہے کی سامنے جگہ ہی نہیں ہے مسجد علی یہ روکے میں روک جاہے ہیں یہ مسجد عمر بن خطاب یہ مدینہ ملورہ کے تیلیر صاحبت ہمارے کے سب سے پہلا پہلا خیمہ جو ہے وہ میرا بنا دیا جائے کوئی بھی یہودی خنطا قبول کرے گا وہ سب سے پہلے پہلے مجھ سے تکرائے گا اس کے بعد آگے آئے گا وہ سامنے جو چار دیواری ہے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں سے گدرے گئے وہاں بکتا ہے کہ حضرت جابرک ہوتا تھا موپارا جیو نے وکتا ہے صاحبہ کرام کو دعوت کیا تلاتی وہ چار دیواری ہے گھیٹ لگایا ہوئے درخت بھی لگے ہوئے وہ بند کیا ہوئے دیکھ رہے ہیں اُلٹی ہاتھے اس سے آتے پاری کے پر اُپہ ہے مسجدِ علی جنگ کے دران یا ان کا حدودہ خیمہ مطارا مسجدِ علی سے تھوڑا سا آگے ہیں گا زمین پہ اس مسجد کی چھت نہیں ہے بہر لوگ کے گل ہوتا ہوا ہے وہاں خیم ہوتا تھا بھی فاطمہ تو زہرہ کا اوپر دیکھیں مسجدِ علی وہ سامنے دیکھیں نیچے زمین پہ وہ مسجد کی چھت نہیں ہے لوگ کے گر لگا ہوا ہے وہاں خیمہ تھا بھی فاطمہ تو زہرہ کا جہاں صحابہ پہ پہ رہا تھا صحابیات کا یہاں پہ روک نہیں رہیں گے